السلام علیکم وزکم تو بیوٹی ویٹ نولیج آج میں ریمیڈی جو لے کرائی ہوں وہ ہے جی سکن کے اوپر سے ہر طرح کی ڈرائنس کو ریموف کرنے کے لیے بہت ساری خواتین کے سکن کے اوپر بہت ساری پیگمنٹیشن ہوتی ہے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں وہ جیسے ہی سیزن چینج ہوتا ہے تو انہیں ایک اور مسئیبت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے جی ڈرائنس ڈرائنس کی وجہ سے سکن بہت زیادہ سروائف کرتی ہے سکن کے اوپر بہت زیادہ پرابلم آتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ڈیمیجز آنے لگ جاتے ہیں سب سے پہلے جب سکن ڈرائے ہوتی ہے تو اس کے بعد کریکس آتے ہیں اور کریکس کے بعد جو زیادہ پرابلم آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے ان نشانات کو ختم کرنے کی جس کی وجہ سے بہت زیادہ سکن بری ہو جاتی ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے اور بھی پرادکٹس یوز کر کے سکن اور زیادہ ڈیمیجز ہونے لگ جاتی ہے اور عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کی سکن خوبصورت رہے ان کی سکن کے اوپر بہت زیادہ خوبصورت ایفیکٹ رہے اور سکن کے اوپر لائٹننگ ایفیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کا گلو بھی بڑھا رہے تو نارمل سی چیزیں گھر میں اویلیبل ہیں جو کہ آسانی کے ساتھ ہم یوز کر سکتے ہیں اتنا زیادہ جنجٹ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو یوز کر کے اپنی سکن کو فلاولس بنا سکتے ہیں تو جی نارمل سی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ کورین لوگ یوز کرتے ہیں جیپنیز لوگ یوز کرتے ہیں چائنیز لوگ یوز کرتے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں گی تو وہ کہیں گی کہ ہم لوگ یوز نہیں کرتے وہ لوگ یوز کرے نہ کرے لیکن ان کی سکن کا جو ٹیکچر ہے اور جساں کی ان کی سکن ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ایٹریکٹ کرتی ہے وہ اس چیز کو لگاتے کم ہے اور کھاتے زیادہ ہیں اور کھانے کی وجہ سے ان کی سکن کے اوپر بہت زیادہ برائٹننگ لائٹننگ وائٹننگ ایفیکٹ آتا ہے لیکن ہم ایشیانز جو کہ اپنی سکن کے اوپر اس چیز سے گلو کو حاصل کرتے ہیں اسے اپنی سکن کے اوپر اپلائے کر کے گلو لے کر آتے ہیں اور وہ واقعی ایفیکٹیو رہتا ہے اور ہماری سکن کے اوپر اس کا اثر بھی ہوتا ہے تو جی وہ ہے جی ہمارا رائس جانے کے چاول جو کہ بہت آسانی کے ساتھ ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں اور گلوئنگ کے لیے کی بات کی جائے وائٹننگ کی بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے سکن کو نا صرف سکرپ کرتے ہیں بلکہ سکن کو مویسٹرائز بھی کرتے ہیں اور جو پیگمنٹیشن یا ڈیفرنٹ قسم کے جو سکارز آ رہے ہوتے ہیں یہ اس کو بھی ریڈیوز کرتے ہیں تو جی یہ ہے رائس اور اگر آپ ہول رائس لیں جانے کے اگر اس کے اوپر جو اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ بھی اگر ساتھ لے لیں تو آپ کو اس کے ڈبل فائدی ہو جائیں گے اگر آپ کو چاول مل جائیں جن کے اوپر چھلکا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کرنے کے بعد اس کا پاودر بن جائے گا اس کو آپ نے سٹینر سے چھان لینا ہے اس پاودر کی بیچ میں ہم صرف ایک انگیریڈینٹ ایٹ کریں گے جو کہ بہت زیادہ اچھا ایفیکٹ دے گا یہ نیچرل کوجک ایسیڈ بن جائے گا جو کہ سکین کے اوپر بہت ہی اچھا ایفیکٹ لے کر آتا ہے وہ داغ دھبے جو کبھی جانے کا نام نہیں لیتے اس کو استعمال کر کے وہ بھی چلے جائیں گے تو جی سیمپل ہم نے ون ٹیبل سپون لیا ہے چاول اور چاول کے بیچ میں ہم ایٹ کر رہے ہیں سیمپل وارٹر جو ٹیپ وارٹر ہے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ایکسٹر درائی ہے تو آپ اس کے بیچ میں ملک ایٹ کر لیں اور اس کے ساتھ ایک اور انگیریڈینٹ ہم اس میں ایٹ کریں گے جو کہ بہت ہی اچھا ایفیکٹ دے گا اور سکین کے اوپر سافنس بنائی رکھے گا تھوڑا سا پانی اور میں ایٹ کروں گی کیونکہ ہمیں اس کی لیکوٹ کنسسٹنسی چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے پھول جائیں اور سکین کو ڈیمیج بھی نہ کریں تو جس کے بیچ میں نے ایٹ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون وارٹر اور ون ٹیبل سپون میں نے اس کے بیچ میں ایٹ کیا تھا رائس پاودر بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کور والے رائس موجود نہیں ہے تو آپ سیمپل رائس لے لیں انہیں واش کرنے کے بعد تھوڑی دیر ڈرائی کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو بلینڈ کر لیں پاودر بن جائے گا اگر آپ چاہیں تو دھونے کے بعد اس کا پیسٹ بھی منا سکتی ہیں اور اس کے بیچ میں ہم نے دو سے تین راف جو ہیں گلیسٹرین کے ایٹ کر دیا ہیں ان دونوں چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد سکین کے اوپر اپلائی کر لیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں ریمیڈی ریڈی ہو جاتی ہے اور اس کے ایج جو ایفیکٹ ہیں سکین کے اوپر بہت زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ایسا پروڈکٹ موجود نہیں ہے جو آپ کی سکین کو فائدہ دے سکے یا آپ کی سکین کو ہائیلائٹ کر سکے تو آپ نے اسی طرح اس چیز کو مکس کریں مکس کرنے کے بعد اپلائی کریں اپلائی کرنے کے بعد اس کو سرکولر موشن میں سکرپ کریں تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں لینا ہے تاکہ جو لیکویڈ ہے یہ ہماری سکین کے اندر اپزاب ہو جائے پھر ہی اس کا اچھا ریزلٹ آئے گا اس طریقے سے آپ نے لینا ہے اور اپنے فیس کے اوپر نیک کے اوپر جہاں جہاں سے آپ کو اپنے داکنس کو ریموف کرنا ہے آپ اس کو اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کے بعد اس کو سرکولر موشن میں ملے تاکہ یہ سکین کے اندر اپزاب ہو جائے اور جیسے ہی یہ اپزاب ہوگا آپ کو خود بھی فیلنگ آئیں گی کہ آپ کی سکین بہت زیادہ لائٹ ہوتی جارہی ہے پہلے تھوڑا سا لے کے ہمیں اسے اپزاب کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اور پانٹیٹی لیں گے اور اچھے طریقے سے سکین کے اوپر مساج کریں گے تاکہ یہ بہت ہی اچھا ایفیکٹ ہمیں دے ہفتے میں اگر آپ ایرگولر بیسیز پر کریں گی تو آپ کو دوبارہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ اسی استعمال سے آپ کی سکین کے اوپر بہت پیارا سا گلو بھی آئے گا وائٹنگ بھی آئے گی وائٹنگ بھی آئے گی اور سکین کے اوپر خوبصورتی بھی آ جائے گی اچھا ایفیکٹ دینے والی ہے اس کے استعمال سے سکین نہ صرف گلو کرے گی سکین کے اوپر بہت زیادہ خوبصورت ایفیکٹ آئے گا بلکہ سکین بہت زیادہ ہائیڈریٹ بھی لگے گی تو کرنے یہی ہے کہ آپ نے دو چیزیں ایک آپ نے اس میں رائس پاودر ایٹ کرنا ہے دوسرا گریسین کے دو تین ڈراب اور پانی کے ساتھ میکس کر کے آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے سکین کے اوپر اور مساج کرنا ہے مساج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا بہت ہی اچھا نہ صرف ریزلٹ ملے گا بلکہ بہت ہی اچھا ایفیکٹ بھی آئے گا یہ دیکھیں اس طرح پہ نے مل لی ہے اسی طریقے سے آپ نے تھوڑی دیر ملنا ہے تھوڑی دیر کے لیے سٹے دینا ہے پھر آپ نے اس کو ملنا ہے پھر آپ نے سٹے دینا ہے اسی طرح مساج تین دفعہ آپ نے کرنا ہے تقریبا 50 منٹ سا آپ کو یہ مساج کرنا ہے 15 منٹ آپ کو لگ جائیں گے اس کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے اسٹے دینا ہے تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے اور جیسے ہی ڈرائی ہونے لگے اس کے بعد آپ نے اس کو واش آؤٹ کر دینا ہے بہت زیادہ ہائلائٹ کر دے گا آپ کی سکن کو جو بھی آپ کی سکن کے اوپر پرابلم آرہی ہے وہ بھی سے ریڈیوز ہو جائے گی جن لوگ کو اکنی کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہوگا جن لوگ کو ڈرائنس کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا یہ دونوں طرح سے ایفیکٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ نے اکنی والی سکن کے اوپر لگانا ہے تو آپ گلیسٹرین بے شک نہ ڈالیں اور اگر ڈال بھی لیں گے تو اس کا کوئی ہامفل ایفیکٹ نہیں آئے گا بلکہ سکن کو بہت زیادہ فائدہ ہی ملے گا اس طریقے سے اس کو آپ نے مساج کر لینا ہے اور مساج کرتے وقت بھی آپ دیکھیں گی کہ جتنی بھی یہ سکن کے اوپر امپیورٹیز موجود ہیں وہ اس سے ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی تو جی اچھے طریقے سے مساج کرنے مساج کرنے کے بعد اس کو پندرہ منٹ تک سٹے دیں سٹے دینے کے بعد آپ اس کو واش آؤٹ کر لیں بہت ساری خواتین اس لیے پریشان رہتی ہیں کہ ان کی سکن کے اوپر بہت زیادہ ایکسٹرہ ڈرائنس آ جاتی ہے جو کہ جانے کا نام نہیں لیتی لیکن اگر یہ ریمیڈی آپ ریگولر بیسیز پر یوز کریں گی تو آپ کے سکن کے اوپر رائنس آئے گی بھی نہیں تو جی اس کو بنایا کہ آپ اپنے سکن کو بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اور سکن کی ہائیڈریٹنگ کو منٹین کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں جنہوں کی نیک بہت زیادہ ڈاک ہوتی ہے جنہوں کے نکلز انکلز اپنے فیڈز اور ہینڈز کے اوپر بھی آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں انفیکٹ یہ آپ کے آرمز کو بھی بہت زیادہ وائٹنگ ایفیکٹ دے گا یہ دیکھیں جی میں نے واش کر لیا ہے آپ کے سامنے سکن ہے بہت زیادہ گلو آگیا ہے سکن کے اوپر اور سکن بہت زیادہ بلکہ ایکسٹرا وائٹ ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی اس کو بنا کے اپنی سکن کے اوپر اپلائے کر سکتی ہیں اور سکن کو گلو بھی پروائیڈ کر سکتی ہیں ہائیڈریٹ بھی کر سکتی ہیں اور سکن کے اوپر آنے والی برائینس کو بھی ریموو کر سکتی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں عام وجود ہوتی ہیں جو ہم لوگ استعمال کریں تو اسے بہت اچھے فائدے مل جاتے ہیں اور جب کیمیکل چیزیں یوز کرتی ہیں تو اس کے چھوڑنے کے بعد بہت ہی غلط قسم کے ایفیکٹس آتے ہیں سکن کے اوپر سکن کے اوپر نہ صرف جو پرابلم تھے وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں بلکہ اور زیادہ سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے لیکن نیچرل چیزیں جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے ایفیکٹ آنے کے ساتھ ساتھ وہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوتے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا یہ نیچرل چیزیں زیادہ سے زیادہ یوز کیا کریں سکن کے لوگ کے لیے اپنی ہیلتھ کے لیے تو جی یہ زبردست قسم کا آج کا ویلوگ تھا جو کہ میں نے رائس پاورڈر پہ بنایا آئے ہوپ آپ کو پرسند آیا ہوگا اس کو بنائیے گا یوز کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ہر طرح کے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹین ایج سے لے کر جو بڑی ایج کی خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے اس کا ریزلٹ آتا ہے اور نیکسٹ ویلوگ کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ